اس ویڈیو میں میں جس بزرگ شخصیت کا آج تعریف کرواؤں گا ان کا نام ہے حضرت سیدنا الشیخ حامد کاری سہروردی آپ کے والد کا نام حسن عالم تھا آپ کا سلسلہ نصب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے آپ اپنے وقت کے ولیے کامل تھے آپ کے واز میں بہت اثر تھا آپ کا تعلق سوفیہ کے سلسلہ سہروردیہ سے تھا آپ کی ولادت باسعادت دس سو اکتر ہجری با مطابق سولہ سو ساٹھ عیسوی ہوئی محمد شاہ رنگیلہ کے دور میں آپ کا فتوہ لاہور میں بہت چلتا تھا آپ نے اپنے علم اور زہد و تقوی کی بدولت کافی ناموری حاصل کی جس جنگہ آپ کا مزار ہے یہاں پر ایک خوبصورت باغ اور مدرسہ ہوا کرتا تھا اس مدرسے کا نام مدرسہ ابو الحسن خان تربتی تھا آپ اس مدرسے کے ناظم عالی تھے یہ مدرسہ نواب ابو الحسن خان کی بیگم نے اپنے شوہر کی یاد میں تعمیر کروایا تھا نواب ابو الحسن خان مغل بادشاہ جہانگیر کے دور میں عمرہ میں شامل تھا اس کا بیٹا زفر خان احسن کشمیر کا گورنر تھا نواب ابو الحسن خان کی بیوی مخدومہ جہاں اسلامی تعلیمات میں گہری دلچسپی لیتی تھی اور اس حوالے سے لوگوں کی سرپرستی بھی کیا کرتی تھی جب اس کا خامند وفات پا گیا تو اس کو اسی باغ میں دفن کیا گیا جہاں مدرسہ بھی تھا اور اس نے ایک ہزار حفاظ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ باری باری اس کے خامند کی قبر پر احسال سواب کی نیت سے قرآن خوانی کیا کریں اپنے خامند کی وفات کے کچھ عرصہ بعد مخدومہ جہاں کا بھی انتقال ہو گیا اور ان کو بھی اسی باغ میں دفن کیا گیا حضرت حامد کاری کے بارے میں حضرت شاہ محمد گوث فرماتے ہیں کہ جب میں لاہور آیا تو سب سے پہلے میں نے دربار حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں حاضری دی حضرت میاں میر رات کو میرے قواب میں آئے اور ایک وظیفہ کی تلقین کی کہ یہ پڑھا کرو دوسرے دن جب صبح کو میں حضرت حامد کاری کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو حضرت میاں میر نے جس وظیفہ کی تلقین کی ہے بس وہی کافی ہے حضرت سیدنا اشیخ حامد کاری کی دینی خدمات سے متاثر ہو کر حاکم وقت نے پچاس بھیگے زمین مدرسہ کے لیے وفت کر دی جس کا فرمان آج بھی صدیقی خاندان کے پاس موجود ہے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی آپ کی وفات کے بعد حافظ جان محمد جو کہ آپ کے خاندان کے تھے اس مدرسہ کے نازی میں عالی مقرر ہوئے مگر ان کا دور زیادہ دیر تک قائم نہ رہا کیونکہ وہ شورش کا زمانہ تھا ہر طرف شورش برپا تھی لاہور پر سکھوں کا کنٹرول ہو چکا تھا سکھوں نے مدرسہ باغ اور مزار کو تباہ و برباد کر دیا مزار کی جنگہ کو جانوروں کا اسطبل بنا دیا مدرسہ کی خوبصورت اینٹیں اتار لیں اسی دوران انگریزوں نے انڈیا پر قبضہ کر لیا لاہور اور اس کے گردو نوازی میں انگریز حکومت ریلوے لائن بچھانا چاہتی تھی اس سلسلہ میں ایک انگریز انجینئر جس کی ڈیوٹی ریلوے لائن بچھانے کی تھی آپ کے مزار کو شہید کر کے یہاں سے ریلوے لائن نکالنا چاہتا تھا مگر ہوا یہ کہ جب سے اس نے اس کام کا ارادہ کیا تھا تب سے روز رات کو جب وہ گہری نیند میں ہوتا تھا تو کوئی اس کو بستر سمیت کوسوں مل دور پھینک آتا تھا جب اس کی آنکھ کھلتی تھی تو وہ یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ جاتا تھا کہ وہ اپنے گھر سے بہت دور ہے یہ سلسلہ کچھ دنوں تک چلتا رہا بعد میں اس نے جب غور کیا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ سب اس کے غلط ارادے کی وجہ سے ہے جو وہ صاحب مزار کے بارے میں رکھتا تھا لہٰذا وہ اپنے اس مضموم ارادے سے بعد آیا اور اپنے عقیدے کے مطابق توبہ کی اور اس جاگیر کو پانچ کنال کے رکبہ میں بدل کر بڑے احترام سے اس کے ارد گرد چار دیواری بنوا دی اور لوگوں کے راستے کے لیے درمیان سے ایک لمبی سی گلی نکال دی جس سے آج بھی لوگ آپ کے مزار پر آتے ہیں آپ کی دو کتابیں کافی مشہور ہیں ملفوزات رسالہ رسالہ حرمت حقہ آپ کی وفات کے بعد آپ کو اس مدرسے کے قریب باغ میں دفن کیا گیا جہاں آپ پڑھایا کرتے تھے یہ مزار ویٹ مین روڈ ریلوے کالونی مغل پورا لاہور میں ہے یہ روڈ سنگ پورا منڈی کی طرف نکلتا ہے مزار کے آہاتے میں کافی ہریالی ہے کافی درکت اور گھاس وغیرہ لگی ہوئی ہے دربار کے اندر ایک چھوٹا سا قبرستان بھی ہے آہاتے کے اندر آپ اپنا لنگر وغیرہ نہیں پکا سکتے مگر تقسیم ضرور کر سکتے ہیں اگر آپ دربار کے اندر کسی قسم کی محفل کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے دربار کمیٹی سے اجازت لینا ہوگی دربار کے آہاتے میں ایک کومہ بھی موجود ہے مگر اب اس کومے کو بند کر دیا گیا ہے دربار میں جو مسجد ہے وہاں پر جمعے کی نماز ڈیڑھ بجے ہوتی ہے آپ کا عرص مبارک ہر سال چودہ جمادی اتثانی کو منایا جاتا ہے موسیقی جوavior جسف موسیقی